لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیکھیں نا جی موڈی سرکار کی آپ زیادتی دیکھیں کہ اپنوں کو اپنوں سے ملنے نہیں دیتی اور یہ انصاف کی بات کرتے ہیں ارے یہ کیا انصاف کریں گے جو اپنوں کو اپنوں سے نہیں ملنے دیتے کشمیریوں کو ان کے اپنے ملک میں انہوں نے کتنے دنوں سے قید کر رکھا ہے تین ہفتے گزرنے کو ہیں اپنے ہی ملک میں اپنے ہی گھروں میں قید ہیں نہ کھانے کو کھانا ہے نہ دوائیاں موجود ہیں نہ ان کے بچے سکول جا رہے ہیں بلکہ یہ فورس کر رہے ہیں اپنے بچوں کو سکول بھیجو لیکن کشمیری کہہ رہے ہیں نہ بابا ہم نہیں بھیجیں گے سکول بندوقوں کی چھاؤں تلے تم امن قائم کرنے کی بدعوے کرتے ہو تم نے تو مسجدوں کو تعلیٰ لگا کے رکھا ہے مسجدیں تعلیٰ میں پڑھی ہیں آگئی بی بی سیپ کی رپورٹ اور ان کے جھوٹے بکے ہوئے انکر جو اتنے عرصے سے جھوٹ بول رہے تھے اور آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں وہ سارا کے سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو گیا ہے بی بی سی کے رپورٹ کے آگے اب یہ بی بی سی کے خلاف آوازیں بلند کر رہے ہیں کیونکہ ہیں جھوٹے اتنے بڑے جھوٹے ہیں کہ اپنی اپوزیشن کو اپنے ملک کی اپوزیشن کو کشمیر جانے نہیں دیا انہوں نے یہ کانگریسی کے ہیں نا ان کے ملک کے ہی ہیں نا ان کی سو کالڈ جمہوریت ہی کا حصہ ہے نا راہل گاندی جی راہل گاندی اور ان کے ساتھ گیارہ بارہ لوگوں کا وفت جو کشمیر جانا چاہ رہا تھا ان کی فوج نے کشمیر میں داخل نہیں ہونے دیا ان لوگوں کو ارے ایسا کیا ہے جو چھپا رہے ہو مہدی جی اپنا ظلم چھپا رہے ہو نا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ تم ماں کیا درندگی کر رہے ہو کتنے گھروں میں تم نے چھاپے مارے ہیں کتنے لوگوں کو تم نے بے گناہ جیلوں میں بند کر رکھا ہے مسجدوں میں جو اللہ کا گھر ہے جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے تم نے تالے لگا دیئے ہیں ارے تم سے کیا انصاف کیا امید ہوگی تم دنیا بھر میں شور کرتے رہو انصاف کا یہ بتاتا ہے تم کتنے منصف ہو تم منصف نہیں ہو تم انیائے جانتے ہو نیائے نہیں جانتے تم نائک نہیں کھل نائک ہو تم راکشس ہو یہ ہی تمہارے لیے صحیح ٹائٹل ہیں بلکل کیونکہ تم یہ ہی کام کر رہے ہو اور جو تمہارا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی پھر تمہارے ہی جیسے ہیں تم اپنے لوگوں اب وہ کشمیری عورت ملی رہا ہو الگاندی سے جہاز میں اور وہ انٹرویو آگیا ہے انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے نیوز چینلز پہ بھی موجود ہے اس نے ساری کہانی کشمیر کی بتا دی ہے تم کتنا چھپاؤ کتنا چھپاؤگے تمہارے ظلم نہیں چھپنے کے اب اب دنیا میں یہ بات عام ہو رہی ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ تم کشمیر میں کیا کر رہے ہو فکر نہ کرو اللہ مدد کرے گا ان کشمیریوں کی اور تمہارے ظلم سے ان کو نجات ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ جلد آئے گا دن کہ یہ ظلم تمہیں روکنا ہوگا یہ ظلم تمہیں روکنا پڑے گا چاہے تم کتنے دورے کر کے کتنے پٹھوں کو اپنا دوست بنا لو ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے